اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سامسنگ کا ڈی ویڈی پلیئر ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں فالڈ کیا یہ ابھی سٹینڈ بائی مور میں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو میں نے یہ پاور آن ہو گیا اس کا ابھی میں اس کے یہ میں نے اوپن کیا یہ ڈی ویڈی اس کے اندر ہے ٹھیک ہے ابھی میں ڈی ویڈی کو پلیئر کرنے پلیئ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ پلیئ ہونے جاری ہے سب سے پہلے تو اس میں یہ پلیئ ہونے میں کچھ ٹائم لیتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈی ویڈی پلیئر ہونے میں کچھ ٹائم لے گی جب پلیئ ہو جاتی ہے تو تقریباً ایک منٹ چلنے کے بعد سٹاب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے بلکل اس میں آڈیو بھی آتی ہے ویڈیو بھی آتی ہے ایک منٹ چلنے کے بعد یہ آٹومیٹکلی سٹاپ ہو جاتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ لوڈ ہے لوڈ لکھا ہوا ہے لیکن ابھی تک یہ پلے نہیں ہو رہی تو اس طرح کی جب اس طرح کا فالڈ ہوتا ہے مومن اکثر زیادہ تار اس میں آئی کا فالڈ ہوتا ہے جو اس میں لینز ہوتا ہے اس کا فالڈ ہوتا ہے تو جب یہ کچھ لیٹ جا کے ایکسپٹ کرتی ہے ڈیوی ڈی کو کیونکہ ریڈنگ میں جب ٹائم لے گی زیادہ تو اس میں لینز کا پرابلم ہوتا ہے لینز کا پرابلم کیا ہو سکتا ہے اس میں ابھی ایرہ ڈسک اس نے دے دیا ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپن لکھا گیا آٹومیٹکلی اوپن اس نے لکھ دیا میں نے تو نہیں کیا تو بارہل چلو تو جب یہ تھوڑا لیٹ ریٹنگ کرے گی ٹھیک ہے ریڈ کرتے ہیں لینز ریڈ کرنا تھوڑا لیٹ کرتا ہے تو یہ لینز کا فالڈ ہوتا ہے تو لینز اکثر اس میں ڈسٹ بغیرہ آ جانے کی وجہ سے بھی یہ سم ٹائم پرابلم آتا ہے جب ہم اس کو اوپن کر کے ریموگ کر کے سکریو بغیرہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پلے ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کی سونڈ بھی میں آپ کو یہ یہ سونڈ بھی آ رہی ہے یہ سپیکر پڑھا ہوا ٹھیک ہے یہ سونڈ بھی اس کے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈسٹ بغیرہ آنے کی وجہ سے بھی یہ لینز جو ہے یہ پرابلم آتی ہے جو لیٹ تو اس میں ڈسٹ بغیرہ صاف کرنے سے یہ پرابلم جا سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ویریبل لگی ہوتی ہیں اس سے تھوڑی سی اڈجسمنٹ کریں تو پھر بھی یہ پرابلم ٹھیک ہو سکتی ہے بہت ہی زبردست سامسنگ کا ٹی وی ڈی پلئیر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فول ایچ ڈی ہے ٹھیک ہے فول ایچ ڈی ہمائی ٹھیک ہے اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس ڈی کارڈ زیرا یو ایس بھی اس کے بیک میں سپیکر بھی لگے یہ ویڈی آؤٹ پٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایچ ڈی ایمائی یہ ایس ڈی کارڈ یہ اس کے سپیکر ٹھیک ہے چھے پوائنٹ سپیکر کے ٹھیک ہے یہ انٹینہ ایف ایم کا لی ہے تو بہر حال چلو اس کو ریموو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تو جی فرنز میں نے اس کو کور کو اپن کر لیا ہے یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہ اس کا بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا ڈیو ڈی پیر ہے ٹھیک ہے اس میں اوٹ پوٹ بھی ہے آڈیو ویڈیو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کی situation میں جب ڈیو 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 ٹھوڑا لیٹ جب اس کو ریڈ کرتا ہے ڈیو 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 ٹھیک ہے اس میں کچھ سب سے پہلے فیال یہاں پر بھی ہوسکتا ہے یہاں پر اگر تو میگنٹ ہوگا تو میگنٹ ہونے کی وجہ سے یہ ڈیو 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 جو ہے یہ سی ڈیو ٹھیک ہے ڈسک جو ہے وہ لوز نہیں ہوتی لیکن اگر اس کے اوپر یہ اس کا جیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کا کوپلاسٹک کا پلیٹ کے اوپر ہے اگر اس میں میگنٹ نہیں ہے یہ میگنٹ کے بغیر ہے تو ٹھیک ہے اس کو اوپر اس کی سپورڈ لگی ہوئی ہے جو کہ اس کو نیچے پریس کر کے رکھتا ہے اگر یہ پتری جو لگی ہوئی ہے یہ لوہے کی پتی ہے اگر یہ لوز ہو جائے گی تو پھر بھی جب سیڈی اس کے اندر لوز ہوگی تو پھر بھی ریڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گی اس کے علاوہ لینز کا بھی فالڈ ہو سکتا ہے لینز کے ارابع جو موٹر اس کو موو کراتی ہے ٹھیک ہے ڈسک کو جو موو کراتی ہے اگر وہ حراب ہوگی اس کے چکر کم ہوں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کے چکر کم ہو جائیں گے تو پھر بھی وہ ہمارا یہ ڈی بی ٹی پلیئر ہے ڈی بی ٹی جو ہے وہ ریڈ نہیں کرے گی ٹھیک یہ میں نے اوپن کر دیا سب سے پہلے میں بات کروں اس کا ٹھیک ہے اگر تو میگنٹ ہوگا تو پھر یہاں سے لوز ہونے کا کوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر یہ پلاسٹک کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی لوز ہو سکتا ہے اگر یہ اوپر سپورٹ ہونے دی ہوئی ہے یہ سپورٹ اگر لوز ہو جائے تو پھر بھی ڈی وی ڈی جب اس کے اندر جو ہے وہ لوز ہوتی ہے تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے نمبر دو ٹھیک ہے یہ لینڈز لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا ٹیشو کے ساتھ ساف کر لیں گے اوپر سے ٹھیک ہے بلکل نارمل سا اس کے اوپر ڈسٹ ویر آ جانے کی وجہ سے تھوڑا اس کے اوپر جو ڈسٹ جم جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ فالڈ آتا ہے اس کے علاوہ اگر پھر بھی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو موٹر لگی ہوتی ہے اس کے جب چکر کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ فالڈ آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر میں تو اس لینڈز کو میں نے ساف کیا اب میں یہاں سے اس کو چیک کر لوں گا اگر فالڈ ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم موٹر کو اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس کو بارہم وولٹ کی سپلائی دیں گے ڈی سی وولٹ بارہم وولٹ دیں گے اور اس کو ایک منٹ کے لئے اس کو پاور دے کے رکھیں گے ٹھیک ہے تو پھر اس کو لگا دیں گے تو ٹھیک ہے چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ میں بات کروں اس کے علاوہ یہ جب جے چیک کو تاریں گے تو اس کے نیچے لینڈز کی دور ویریبل لگی ہوتی ہیں یہاں سے بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بارہم چلو جو میں نے آپ کو بتایا میں نے لینڈز کو بھی ساف کر دیا تو اب مولی سے ساف کرنا اس کو زیادہ رگڑنا اگر جب تھوڑا سا رگڑیں گے تو یہ لینڈز آپ کا آئی جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسی کریں گے نارمل سا اس کو کرنا ہے بس زیادہ نہیں کرنا تو یہ میں نے پاور دے گی اب ہم چیک کریں گے کہ یہ ریڈ کتنے دیل میں کرتی ہے ٹھیک ہے اگر تو ریڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لے تو یہ ٹیوڈی پیلر چل گئے اگر دیکھ سکتا ہے اس نے ریڈ کرنا چرو کر دیا ٹھیک ہے اگر ریڈ کرنے میں تھوڑا ٹائم لے گی تو پھر اس کے لینڈ میں بھی تھوڑا سا اٹفیکٹ ہو سکتا ہے فالڈ ہو سکتا ہے کیوں کہ اس میں ڈسٹ آنے کی وجہ سے یہ فالڈ آتا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتا ہے میں نے اس کو پلے کیا تو ساتھ ہی ریڈ کرنا چرو کر دیا تو ابھی ہم چک کریں گے کیا یہ ایک منٹ دو منٹ کے بعد چلنے کے بعد رکھتی تو نہیں ہے سٹاپ نہیں ہوتی بارلہ ابھی تک تو ٹھیک جا رہی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ ڈسک لوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر میگنٹ ہوگا یہاں پہ تو پھر ڈسک نہیں لوز ہوگی میگنٹ جو ہے وہ نیچے لوہے کو اپنی طرف کھائیتا ہے لوہا میگنٹ کو اپنی طرف کھائیتا ہے تو اس میں دسک جو ہے وہ پریس ہو کے رہتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ پلاسٹر کی پلیٹ لگی پلاسٹر کی اس کو پر ایک لوہی کی سپورٹ میں دی ہوئی ہے جب یہ سپورٹ لوز ہو جائے گی تو پھر جو اندر ڈسک ہے وہ بھی لوز ہو جائے گی جب ڈسک لوز ہوگی تو پھر بھی یہ پلیٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے یہ اس میں فارڈ اکسد فارڈ ڈسک میں دیکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہے تو پر لبی ہمارا ڈی ویڈی بلکل اکی ہے پیس ٹاپ بھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل ٹھیک چل رہا بھی دو بتیس ٹھیک ہے